لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سبائی وزیر اقلیتی امور رمیس سنگھ اروڑا نے آج اپنے کیمپ آفیس میں ورلڈ بینک کے نمائندہ ٹیم سے ایک اہم ملاقات کی ملاقات میں ٹوریزم فور اکنومک گروت پروجیکٹ اور ورلڈ بینک کے نمائندہ گرن فرزل برگ بھی موجود تھیں جبکہ اس موقع پر سیکٹر انسانی حقوق علی بہادر ورکی سیکٹری منورٹیز پی ایس سعید سجاد امدان حیدر اور دیگر مطلقہ افراد بھی موجود تھیں ملاقات کے دوران منورٹی مذہبی سیاحت اور گرین ٹوریزم کے موضوعات پر تفصیلی بات چکی گئی مزید براہ پانچ سالہ سٹریٹیجک پلین پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جس کے تحت دونوں آدار مستقبل میں مشترکہ دامن پر اتفاق رہن رکھتی ہیں صبح وزیر امری سنگ اروڑا نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کا ثقافتی اور مذہبی ورثہ دنیا بھائی میں منفرد مقام رکھتا ہے اور ہمیں اس کی بھرپور ترویج کرنی چاہیے ورلڈ فینک کے ساتھ شراکت داری سے ہمیں سیاحت کو فروغ دینے اور اقلیتی برادریوں کے فلاہ و بحبود میں بہتری لانے کے مواقع میں اثر آئیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں گرین ٹورزم کو بھی فروغ دینا چاہیے تاکہ ماحول دوست سیاحت کے ذریعے پائدار ترقی حاصل کی جا سکیں پان سالہ سٹریٹیجک پلین کی مدد سے ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے دونوں فرقی میں ڈونر لینکجز کے موضوع پر تباطلہ خیال کے ساتھ مستقبل میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تاکہ پاکستان میں اقلیتی مذہبی سیاحت اور گرین ٹورزم کو فروغ دیا جا سکی والڈ پینک کے نمائندہ ٹیم کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات ایک مصبت قدم ہے جس سے یقینی طور پر صوبے میں سیاحت اور اقتصاد ترقی کے مواقع بڑھانے میں مدد ملے گی